بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام علامات جسم کی پل پل موت کی طرف بڑھنے کی خبر ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان علامات کا ذکر کریں گے جو جسم کے مرنے سے کچھ گھنٹے پہلے ظاہر ہوتی ہیں یہ علامات نشانیاں ہیں جسم کے لیے بھی اور اس جسم کی روح سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی کہ وقت بہت قریب آ گیا ہے ایسے موقع پر محبت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ جسم کو تنگ نہ کریں اور اسے کوئی ذہنی یا جسمانی تکلیف نہ پہنچائیں تاکہ روح کے جسم سے جدا ہونے کا یہ عمل آسان ہو جائے موت سے چند گھنٹے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں بھوک اور پیاس کا مٹ جانا جب جسم مرنے والا ہوتا ہے مرنے کے بلکل قریب چلا جاتا ہے تو انسانی حاجات جیسے بھوک اور پیاس کی ضرورت محسوس ہونی بند ہو جاتی ہے اور لاغر جسم مزید توانائی حاصل کرنے کے لیے خوراک کی درخواست بند کر دیتا ہے دیگر انسانی حاجات ختم ہو جاتی ہیں موت سے چند گھنٹے پہلے انسانی جسم پاخانہ اور پیشاب کی حاجت محسوس کرنا بند کر دیتا ہے یہ گویا نشانی ہے روح کے جسم کو چھوڑنے سے پہلے کی موت سے کچھ گھنٹے پہلے جسم درد سے کراہتا ہے اور اس پر خوف کی علامات ظاہر ہوتی ہیں جسم میں کپ کپی شروع ہو جاتی ہے دل کی دھڑکن ساری زندگی خون کو پمپ کرنے والا دل کی دھڑکنیں موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور نبز کو ہاتھ محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ اشارہ ہے کہ یہ اعضاء اپنے وقت پورا کر چکے ہیں اور انقریب بجھنے والے ہیں دوستو جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ آ سکتا ہے اسی طرح روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بلکل تیار ہو یعنی موت سے تقریباً چوبیس گھنٹے پہلے تو ہاتھوں پاؤں گھٹنوں کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتی ہیں اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے یہ نیلا یا ارگوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح دوستو سانسوں کی بے ترتیبی یہ واضح نشانی ہے جس میں جسم کا سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بڑھ جاتا ہے سکرات کی حالت میڈیکل سائنس اس حالت کو نہیں مانتی مگر بیٹا فیزک سمجھنے والے جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ رخصت ہونے والا لینے آنے والوں کو محسوس کرنے لگتا ہے بلکہ باقاعدہ دیکھنے لگتا ہے ایسے موقع پر اس کے موں سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جنہیں سن کر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اسے الیون ہو رہی ہے جب جسم کمزور اور لاغر ہوتا ہے تو الیون بھی ہو سکتی ہے بگر سکرات الیون نہیں ہے اور اہل علم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں ایسے موقع پر وہ لوگ جو کمزور دل ہیں یا اپنے دزبات پر کابو نہیں رکھ سکتے مریض کے قریب نہ رہیں اور اس کے قریب بلکل مت روئیں کیونکہ جسم کے سماعت کے ہی سکام کر رہی ہوتی ہے اور محبت کرنے والوں کو تکلیف میں دیکھنا بھی ایک الگ تکلیف ہے اس لیے رخصت ہونے والی روح کے جسم کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کریں اور اپنے دزبات پر کابو رکھیں ایسے موقع پر مرنے والے جسم کو سخت ہاتھ مت لگائیں اور نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور بار بار اس کی جگہ تبدیل نہ کریں جتنا ممکن ہو اس کے لیے سکون فراہم کریں تاکہ اس پر یہ عمل آسان ہو سکے کچھ لوگ ایسے وقت پر مریض کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں اگر مریض مسلمان ہے تو ہرگز ہرگز ایسا مت کریں اور اس مریض کو مجبور کرنے کی بجائے آہستہ آواز میں اس کے قریب یہ کلمات ادا کریں تاکہ وہ سنیں کیونکہ اس کی سماعت کی حصیں کام کر رہی ہوتی ہیں اور یاد رکھئے بطور مسلمان وہ یہ کلمات اپنی زندگی میں ادا کر چکا ہے اس لیے اگر وہ ایسے موقع پر زبان کی کمزوری کی وجہ سے یہ کلمات ادا نہ کر پائے تو کوئی بات نہیں اور ہرگز ہرگز اسے گناہگار شمار مت کریں اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے یہ کلمات اس کی زندگی میں سن رکھے ہوتے ہیں اور وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے دوستو موت کی بڑی سخت منزلیں ہم سب کو درپیش ہیں ہم سب نے موت سے دوچار ہونا ہے ہم سب نے اپنی روح اللہ کے حوالے کرنی ہے ہم سب نے اپنی جان اللہ کو پیش کرنی ہے کوشش کیجئے کہ دنیا میں اچھے کام کریں دنیا میں اچھے اخلاق کو اپنائیں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں کہتے ہیں کہ ہاتھ سے لگایا ہوا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا دیا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا کیونکہ زبان کا دیا ہوا زخم دل پر لگتا ہے دوستو ایک دوسرے کو ماف کرنا سیکھئے ایک دوسرے کے کام آنا سیکھئے زندگی بہت مختصر ہے یقین کیجئے انتہائی مختصر ہے اپنے اللہ کو رازی کر لیجئے لوگوں کے کام آئیے ایک دوسرے کے کام آئیں اپنے ہاتھ اور زبان سے اپنے مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مومن محفوظ رہیں اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ڈالنے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہم پر کرم فرمائے گا اور دوستو بے شک ہم سب کو بلکہ اللہ کی پیدا کی گئی ہر مخلوق کو اس دنیا سے جانا ہے رخصت ہونا ہے پس کامیاب ہوں گے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سپرد کر دیں گے جو شخص اللہ پر ایمان نہیں بھی رکھتا یعنی کافر ہے وہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ اس نے اس دنیا سے جانا ہے لیکن اللہ جس کی اکل پر پردہ ڈال دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی بد ہدایت نہیں بنا سکتا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو نعمتیں عطا کی ہیں ہمیں اس کا شکر ادا کرنے والا بنا دے اور قیامت کے روز ہم سے حساب نہ لے روزِ محشر ہم کسی ایک چیز کا بھی حساب نہیں دے سکتے اس لئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ہمارے والدین ہمارے دوست احباب رشتے دار جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بغیر کسی حساب کے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اللہ سے دعا ہے جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کامل عطا فرمائے اور اگر ان کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے تو ان کی موت ایسی حالت میں آئے کہ وہ ایمان کی حالت میں ہوں ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو اور ان کا نام آمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے ان کی تمام برائیوں کو ان کی تمام خطاؤں کو لگزشوں کو ماف کر دے دوستو جیسے امتحان سے پہلے طالب علم تیاری کرتا ہے کہ اس کا امتحان ہونا ہے اور امتحان کا وقت مقرر ہوتا ہے تو وہ اس امتحان کے لیے تیاری کرتا ہے لیکن دوستو ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت مقرر ہے لیکن وہ اللہ کو پتا ہے ہمیں نہیں علم کہ ہمارا وقت کب آ جائے اس لیے اس امتحان کی تیاری ہر وقت رکھیں کیونکہ موت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اپنی تیاری آپ مکمل کریں تا کہ ہم اللہ کے اس امتحان میں پاس ہوں اور جن انامات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان امتحانات میں پاس ہونے والے کے لیے کیا ہے ان انامات کو حاصل کر سکیں امید ہے دوستوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ